نمسکار دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے لاؤس ایزن ٹرانسفارمر یا پھر ٹرانسفارمر میں ہونے والی ہانیاں جس میں ہم پڑھیں گے ٹرانسفارمر میں کتنے پرکار کی ہانیاں ہوتی ہیں اور وہ کون کون سی ہانیاں ہوتی ہیں تو چلیے ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹرانسفارمر میں ہونے والی ہانیاں یا پھر ٹرانسفارمر جو ہانیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ہمارا جو transformer ہوتا ہے وہ ایک static device ہے مدلکہ کہ اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی moving part نہیں ہوتا مدلکہ اس میں کوئی بھی mechanical loss نہیں ہو سکتا اگر کوئی moving part نہیں ہے تو کوئی mechanical loss بھی نہیں ہوتا مگر یہ ہمارا ایک electrical device ہے تو اس میں electrical loss ضرور ہوگا تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ہمارا جو ہوتا ہے اس میں دو وائنڈنگ ہوتا ہے primary وائنڈنگ دوسری secondary وائنڈنگ تو اگر ہم primary وائنڈنگ میں جتنا input دیتے ہیں اس سے کم ہمیں output ملتا ہے secondary وائنڈنگ میں تو جتنا difference آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے transformer کا loss ہوتا ہے یا پھر ہم اگر یوں کہیں کہ ہمارے transformer دیئے گے input کا اور output کا جو difference ہوتا ہے وہ loss ہوتا ہے جتنا input ہم دے رہے ہیں اگر اس سے کم output ہمیں ملنا ہے جتنا کم ملنا ہے وہ اتنا کیا ہوتا ہے ہمارا losses ہوتا ہے دوستو جو ہمارے transformer ہوتا ہے اپنے dosے پرگار کے loss ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے core loss جسے ہم ڈرین loss یا constant loss بھی کہتے ہیں دوسرا ہے ہمارا copper loss یا فیو variable loss بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں core losses کے بعد core losses ہوتا ہے اس کو constant loss یا iron loss بھی کہتے ہیں اس کو constant loss اس لئے کہا ہے جو meaning core loss ہوتا ہے کسی بھی طرح سے ہمارے load پر ne Jamaica large compartiment نہیں کرتا تو ہمارے current سے بھی fiber نہیں کرتا ہے یہ totally ہمارا voltage کو پر depend کرتا ہے تو ہمارا current ویری کرنے سے ہمارا جو core losses ہوتا ہے یہ ویری نہیں کرتا ہے اس لئے اس کو ہم constant loss کہتے ہیں iron loss دوستو اس لئے کہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ core ہوتا ہے وہ ایک iron کا یا پھر metal کا بنا ہوتا ہے metal کا بنا ہونے کے قرآن اس میں جو losses ہوتے ہیں اس کو ہم iron loss کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا جو iron loss ہوتا ہے یا پھر core loss ہوتا ہے وہ کتنے پرکار کا ہوتا ہے تو ہمارا جو core loss ہوتے ہیں مینلی دو پرکار کی ہوتے ہیں ہسٹیریسیس لاؤس اور ایڈی کرنٹ لاؤس سو سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہسٹیریسیس لاؤس کے بارے میں جیسا کہ میں معلوم ہوں جو ہماری کور ہوتی ہے ٹانس آمار کی وہ کوئل کو بیس پردان کرنے کے ساتھ مینگنٹک فلکس کے لیے پاس بھی پردان کرتی ہے اس کا مطلب کہ جو بھی ہمارا مینگنٹک فلکس ہوتا ہے وہ اس کور کے مادین سے دوسری کوئل تک پہنچتا ہے دسطور ہمارا جو کور سے فلو ہونا مینگنٹک فلکس اس کا نیچر الٹرنیٹیو ہوتا ہے جو ہمارا مینگنٹک فلکس جنریٹ ہو رہا ہے وہ الٹرنیٹک کرنٹ کے کارل جنریٹ ہو رہا ہے مینگنٹک فلکس کے الٹرنیٹیو نیچر کے کارل کور میں ڈائی پول الائمنٹ چلتا رہتا ہے یا پھر یوں کہے ہیں کہ کور کے اندر بار بار مینگنٹک فلکس کے چینج ہونے کے کارل magnetizer and demagnetize ہونے کے قرآن ہم جو core ہوتا ہے اس کے اندر جو electron ہوتے ہیں ان کی direction بار بار change ہوتے دیتی ہے جس کے قرآن ہم جو core ہوتا ہے وہ heat ہونے لگتا ہے اس طرح سے ہم جو electrical energy ہوتی وہ heat کے form میں waste ہو جاتی ہے اور اسے ہم hysteresis loss کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ED current loss کے بعد میں تو ہم جو ED current loss ہوتا ہے وہ transforma کی core میں ہوتا ہے دوستو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اگر ہم کسی بھی conductor کو جو کسی پریورتی چمبکی چھیت میں کرتا ہے جس کا کوئی بھی یوز نہیں ہوتا ہے دوستو اس کرنٹ کو ہی ہم logs کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کوپر لاؤس کے بارے میں جو کوپر لاؤس ہوتا ہے اور کوپر کی وائنڈنگ کارسٹنس کے قارن ہوتا ہے کہ ہمارے کوپر کی بنی ہوتی ہے اس لئے گزنج کے لئے ہم کوپر لاؤس کہتے ہیں جو ہماری کوئل ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ ریجیسٹنس ہوتا ہے ریجیسٹنس کیا کرتا ہے ہمارے کوئل سے فلو ہونے لئے کرنٹ کا اپوز کرتا ہے جس کے اگر ہما جو ٹانسمر کی وائنڈ نہیں ہوتی وہ ہیٹ جنریٹ کرتی ہے اس طرح سے ہما جو الٹ کا انرجی ہوتی ہے اس کا کچھ بھاگ ہیٹ کے فارم میں لاؤس ہو جاتا ہے جس سے ہم کپر لاؤس کہتے ہیں اس سے ہم ویریابل لاؤس کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہما جو ٹانسمر کا لوڈ ہوتا ہے وہ ویری کرنے پر ہما جو کرنٹ ہوتی ہے وہ بھی ویری کرتی ہے جس کے کامہ جو لاؤس ہوتا ہے وہ بھی ویری کرتا ہے اس لئے سے ہم ویریابل لاؤس بھی کہتے ہیں